اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انایا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے کٹے وچو کے کاروبار کی مکمل معلومات دوں گی جس میں کٹے وچو کی خیرداری سے لے کر ان کے شیڈ کی تعمیر کی اخراجات خوراک پانی دیکھ بال اور فروغ تک کی تمام معلومات شامل ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں فارمر کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتی رہوں گی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری ٹیم کے میمبر ریاض کی فارمر فیصل سے تفصیلی گفتگو سنتے ہیں اسلام علیکم تمام سننے والوں کو مطلع کرتا چلیں کہ آج ہم ایک فارم پر موجود ہیں جہاں پر کٹے اور بچوں کا کاروبار ہوتا ہے یہ کٹے اور بچے چھوٹی عمر میں لے کے 35 سے 40 زار بازگات 45 زار کی عمر میں تو پھر اس کے بعد یہ ان کی پرورش کرتے ہیں ان کی افضائش کرتے ہیں ان کو یہ کیا کیا چارہ دیتے ہیں ان کا کتنا حرچہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس کو کس قیمت پر یہ اس کو سیل کرتے ہیں تو آئیے بھائی سے جانتے ہیں جناب آپ کا کیا نام ہے فیصل فیصل صاحب یہ آپ کتنے عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں یہ آپ کو ایک سال ہو گیا فیصل صاحب ایک سال میں آپ نے اس کے چارے کے لیے جو آپ اس کو کھلاتے ہیں چارے میں آپ اسے کیا کچھ دیتے ہیں ہم چارے میں جو توڑی نہیں ہوتی گندم والی توڑی اور جے کماد ہوتا ہے اور جے مکی کے مکی کا پٹھا نہیں ہوتا چھلی والا سٹے والا گندم توڑی مکی کا پٹھا گندم یعنی کہ سٹے والا وہ چیزیں آپ دیتے سے یہ چیزیں آپ نے باہر اپنی لگائی ہوئی ہیں یا آپ خریدتے ہیں کہی سے ہم لوگوں نے اپنی لگائی ہوئی ہیں اچھا چاہیے کتنی زمین آپ نے لگائی ہوئی ہے باہر اس کام کے لیے سات قلعہ سات قلعہ تو یہ آپ ایک جو بچہ ہے ایک جو کٹا بچہ وغیرہ یہ آپ کتنے کا لیتے ہیں ہم چالیس کا تیس کا پینتیس کا اچھا پھر اپنے پاس کتنا عرصہ رکھتے ہیں اسے ہم سات مہینہ رکھتے ہیں تو سات مہینے کے بعد آپ اس کو کس قیمت پر سیل کرتے ہیں ایک لاکھ ڈس ہزار میں تو یہ اس ساب سے آپ کو فی کٹے کے پیچھے جو پرافٹ آپ کو آ جاتی ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار آ جاتی ہے ہاں جی آچھا جی ماشاءاللہ بہت پیارا نظام آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے یہ کھرلیاں بنای ہوئی ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ سامنے ہے جو پانی والی ہو دی ہے یہ پانی والی ہو دی ہے یہاں پہ اس میں آپ دن میں کتنی مرتبہ پانی تبدیل کرتے ہیں اس میں دو دفعہ دن میں دو مرتبہ پانی تبدیل کرتے ہیں تازہ پانی بڑھتے ہیں ہاں نہیں اس کے پانی میں آپ اس کو کوئی دوائی وغیرہ تو نہیں چلاتے ہیں نہیں آچھا اور یہ جو آپ نے بنای ہوئی ہے یہ آپ نے ان کی خوراک کے لیے بنای ہوئی ہے آچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دن میں آپ کتنی مرتبہ اس کی صفائی کا کام کرتے ہیں یہ جو گوبر وغیرہ پڑا ہوتا ہے دن میں تین دفعہ تو یہ آپ کہاں سے خریدتے ہیں یہ جو کٹے بچے وغیرہ آپ خریدتے ہیں یہ لوکل خریدتے ہیں یا کسی منڈی وغیرہ سے منگواتے ہیں منڈی سے بھی اور گاؤں میں سیمیدہ سے خرید لیتے ہیں منڈی سے بھی خرید لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ زیادہ سستے ہمیں کہاں سے ملیں گے یہ منڈی سے یا لوکل سطح سے گاؤں وغیرہ سے منڈی سے منڈی سے سستے مل جاتے ہیں آچھا جی تو یہ اس مرتبہ آپ نے عید پہ کتنے کٹے بچے وغیرہ سیل کیے سات بچے چھے بچے اور دو تین کٹے آچھا یہ آپ نے اس کے آگے یہ کیا کتر کے ڈالا ہوا ہے یہ چری کا پتھا یہ چری کا پتھا ڈالا ہوا ایسے یہ ایک دن میں ایک جو کٹا ہے یا بچہ ہے یہ کتنا پتھے کھا جاتا ہے اس طرح کے ہم ان کو ایسے کھلی برد دیتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں سارے آچھا یہ ابھی آپ کے پاس ہم تین دفعہ پتھے ڈالتے ہیں دیاری میں تین دفعہ ایک دیاری میں تین دفعہ آپ اسے پتھے ڈالتے ہیں آچھا جی تو یہ آپ کے ساب سے یہ کتنا ایک لگ جاتا ہوگا آپ کا اس کے حرچہ کتنا فائدہ تو ہو گیا فی کٹے بچے کے پیچھے آپ کو ساٹھ سے سترزار رپیا تو آپ کے ساب سے ایک کٹے کے اوپر یا ایک بچے کے اوپر آپ کا حرچہ کتنا ہوتا ہے ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے دو سو رپیا ایک دن کا دو ایک سو رپیا ایک دن کا اس پر خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ جو شروع میں جب آپ نے یہ فارم بنایا تھا تو اس وقت یہ نیچے آپ نے پہلے مٹی کا بنایا اسے یہ نیچے آپ نے پہلے مٹی کی دیواریں کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر کی جانب یہ انٹیں لگائیں سیمٹ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اوپر کی جانب اس پر تارے لگائیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انہوں نے بڑا مضبوط سا نظام بنایا ہوئا ہے نیچے کی جانب انہوں نے مٹی کی یہ دیواریں اس لیے بنائی ہیں تاکہ یہ گرمیوں میں اور سردیوں میں اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ اوپر نیچے نہ ہو اور یہاں پہ جانوروں کی بہتری نفضائش ہو سکے یہ اوپر کی جانب انہوں نے یہاں پہ جالی سی لگائی ہے ہاردار تار لگائی ہے ٹی راڑ کے ساتھ اور یہ ایک طرف یہ فیصل صاحب کس لی ہے یہ جو سامنے کی جانب ہے یہ بیسے بڑا بنایا ہوا بچھوں کے لیے اس کے اندر وہ بیسے بھی کھولے رہے ہیں یہ بچھوں کے لیے بڑا ہے تاکہ اس کے اندر وہ کھولے رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے کچھ دیسی مرگیاں بھی ساتھ رکھی ہوئی ہیں کچھ یہاں پہ انہوں نے ساتھ مرگے بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑا بہتری نظام یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ جو گوبر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسی گوبر کو یہ اٹھا کے اپنی زمینوں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ اس زمینوں کے ہر ریالی جو ہے وہ برقرار رہے وہاں پہ موشن نے بنایا ہوا باہر کی جانب وہ چارے کی کٹائی کے لیے وہاں پہ مشین ہے فیصل صاحب پھر سے بتائیے گا آپ نے خوراک کے لیے کیا 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 دیتے ہیں اسے گاہ نہیں ہوتا گاس ہاں گاس وہ کارتے ہیں چری کا پتھا اور مکی کا پتھا اور کماد نہیں ہوتا گناہ ہاں ہاں وہ بھی ان کو ڈالتے ہیں توڑی گندم والی ماشاءاللہ بہت بہترین یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہاں پہ باہر کہیں پہ موجود ہے لگی ہوئی ہیں ان کو ڈالتے ہیں انہوں نے کچھ بڑے جنور بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ پرافٹیبل نظام ہے یہ ان کے لیے ان کو اس کام کو آغاز کیا ہوئے تقریبا انہوں نے کتنا عرصہ اپنے بتایا کتنا عرصہ ہوگئے ایک سال سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہو اور پہلے ہی سال ان کو ٹھیک ٹاک فائدہ ہوا ہے یہ ایک میٹے ذرا مجھے یہ بتا دیں یہ جو اندر آپ نے چھت بنایا ہے اس میں کیا کیا چیز ڈالی ہے آپ نے ہی ان کا چھت دیکھتے ہیں کہ چھت میں انہوں نے کون کون سا میٹیریل ڈالا ہے یہ سامنے کی جانب مجھے گارڈر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ مجھے بانس نظر آ رہے ہیں بانس کے سٹے اندر اور اوپر کیا ڈالا ہوا آپ نے یہ کچھا اوپر سے اوپر وہ دب نہیں ہوتی وہ کاٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے اچھا 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 اوپر کی جانب وہ دب کاٹ کے ڈالی ہوئی ہے تو اس کا کوئی پانی کیا بہنے کا بارش میں کوئی ایسا ایسا مسئلہ تو نہیں اس کا باہر کی جانب پرنالے لگائے ہوئے پرنالو سے وہ پانی باہر نکلتا رہتا ہے تو یہ جو آپ نے یہاں پہ انٹے نکالی ہوئے ہیں یہ روشن دان سے بنائے ہوئے ہیں وینٹی لیٹر یہاں سے ہوا گزر ہوا کے گزر کے لئے تو اس کے علاوہ آپ کو ابھی تک کسی بماری کا کو سامنا تو نہیں کرنا پڑا کسی بھی قسم کی بماری کا تو جب آپ کا اگر بمار ہو جائے گا تو نزدیکی طور پر پھر آپ کیا کریں گے کسی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے یا اس کو ہود ہی ٹھیک کریں گے نزدیکی آپ کو ڈاکٹر کی سولت مئیسر ہے آپ کو ہاں نہیں تو یہ جہاں پہ آپ بیچتے ہیں کسی منڈی میں جا کے بیچتے ہیں یا لوکل بیچتے ہیں ادھر ہی بیچ دیتے ہیں ادھر ہی بیچ دیتے ہیں اتنے کے بک جاتے ہیں آپ کو ہاں نہیں ماشاءاللہ مبارکو آپ کا بہت بہترین نظام ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ جو سیٹ اپ انہوں نے سائیڈ پر بنایا ہوا ہے کافی کم لاغت میں بہت کم حرچہ اس پر آیا تھا یہ جو نیچے آپ نے مٹی کی دیواریں بنائی تھی ان پر کتنا حرچہ لگا تھا ایک لاکھر پہ ایک لاکھر پہ مٹی کی دیواروں پہ اور اس کے اوپر جو لگی تھی دیواریں یہ دو ہزار تین ہزار ایٹ اوپر لگی دو سے تین ہزار ایٹ اوپر لگی اور یہ جو کھرلیاں آپ نے بنائی پانی کے لیے اور یہ ہراک کے لیے ان کے اوپر کتنا لگا حرچہ آپ کا ان کے اوپر بھی دو ہزار ایٹ لگتی دو دو ہزار ایٹ ان کے اوپر بھی لگتی رہی ہے دیڑ کنال ہے دیڑ کنال ہویلی یہ جو ساری ہویلی ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیڑ کنال جگہ ہے دیڑ کنال جگہ سے یہ دیڑ سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جو یہ خوراک ڈالتے ہیں وہ کہاں پہ موجود ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں فیصل صاحب یہ کیا چیز ہے یہ چارہ کون کون سا ہے یہ جمبو چری جمبو یہ والی جمبو چری ہے تین لوگ ہوتے ہیں اس کے اس کے تین لوگ ہوتے ہیں یہ دیسی چری ہے یہ والی دیسی چری اور یہ ایک طرف آپ نے یہ موٹر لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر جنریٹر جنریٹر اس کے اوپر لگا ہوئے یہ توری کے لئے ہم نے گدام بنایا ہوا ہے یہ توری کے لئے چھوٹا صاحب نے یہاں پر گدام بنایا ہوا ہے بہترین ہو گیا تو سب سے بہترین چارہ آپ کیا کہتے ہیں کس کے اوپر پٹے جو آپ کے پاس کٹے وچھیں ان کا بہتر وزن کس کے اوپر ہوتا ہے ان کا بہتر وزن ہوتا ہے جو کماد نہیں ہوتا توری اور کماد اور چھلی والا پتھا وہ وزن ان کا کرتا ہے توری کماد چھلی والا پتھا یہ ان کا صحیح وزن کرتا ہے بہترین ہو گیا اور یہ یہاں پر کیا رکھا ہو یہاں پر رہائشہ اس طرف نہیں میں اسے کمرہ بنایا ہوا بیٹھنے گا کمرہ بنایا ہوا چلے آئیے ہمیں دکھائیں یہ جہاں پر آپ نے توری کے پتھے کماد وغیرہ لگائی ہوئی ہے یہ سامنے کی جنب اب مکی کا پتھا دیکھ رہے ہیں یہ اس میں سے کٹ کے اپنے جنوروں کو اس میں سے چارہ دیتے رہتے ہیں یہ انہوں نے یہ ساری زمین ان کی اپنی ہے جہاں پر ساتھ ہی انہوں نے یہ حویلی بنائی ہوئی ہے اور اس حویلی کے اندر یہ سارا نظام رکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے یہاں پر کٹے وچھے وغیرہ رکھے ہوئے اور اس کے بعد اگلی فصل کہاں پر لگی ہوئی ہے یہ ہماری گائی یہ اسی حویلی کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک اور بھی مشلہ رکھا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے ہر گوش بھی رکھے ہوئے گائی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ سامنے فیصل صاحب یہ ماری چاول اور تنس کھانے والے منجی ٹھیک ہے گائی کھانے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک یہ سامنے کی جنب گاسی نے لگائی ہوئی ہے فیصل صاحب کا کہنا کہ یہ گاس ہے یہ جو سامنے چری کا پٹھا ہے وہ سامنے کی جنب جو کماد ہے اور اس طرف جو مکعی ہے اس سب کو یہ مکس کر کے ڈالتے ہیں ان سے بہت جلدی اپنے کٹوں کو وچوں کو یہ فربا کر لیتے ہیں موٹا کر لیتے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں اچھے داموں سے سیل کرتے ہیں ما شاء اللہ سامنے کی جنب ان کی حویلی ہے یہ یہاں پر ایک طرف انہوں نے چری کے پٹھے لگائے ہوئے ہیں اس طرف گاس لگائی ہوئی ہے یہاں پر شکرکندی لگائی ہوئی ہے شکرکندی نکال کے بیچ دیں گے اوپر کے جو پٹھے ہوتے ہیں یہ جو سبزہ اوپر کا ہوتا ہے یہ اس کو اتار کے اپنے کٹوں کو اور وچوں کو کھلاتے ہیں اور ان کا وزن بہتر کرتے ہیں فیصل صاحب یہ کیا لگائے ہوئے آپ نے یہ دیسی چری ہے یہ دیسی چری ہے اور یہ سامنے کی جانب یہ جمبو چری ہے جمبو چری چار لو ہوتے ہیں اس کے چار لو ہوتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تو یہ دیسی چری ہو گئی جمبو چری ہو گئی وہ اس طرف گاس ہو گئی وہ شکرکندی ہو گئی پھر وہ وہاں پہ آپ کا کماد ہے اور وہ اس طرف مکہی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے کٹوں پچوں کو فرما کرنے کے لئے لگائی ہوئی ہیں صرف اسی کے مقصد کے لئے لگائی ہوئی ہیں ان کے مقصد کے لئے بہترین ہو گیا فیضہ بہترین ماشاءاللہ جی فیمان اللہ رفضہ بہت شکریہ اللہ حافظ